السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو پوری دنیا میں کوئی کتاب نہیں ہے اس کی فضلت بے شمار ہے اس کا مرتبہ بے شمار ہے کیونکہ یہ خدا کی کتاب ہے خدا کا کلام ہے اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا ذکر قرآن شریف میں فرمایا ہے اور سورہ فاتحہ کی جہاں تک بات کریں تو سورہ فاتحہ پڑھنے سے بے شمار فائدے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ میں بے شمار خاصیت عطا فرمائی ہے تو جو انسان سورہ فاتحہ کو تلاوت کرتا ہے پڑھتا ہے تو اسے بے پناہ فائدہ حاصل ہوتا ہے لیکن ہم آپ کو حدیث کے حوالے سے یہاں چار بڑی خاصیت اور چار بڑے فائدے آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ آپ پورے سن لیں گے تو آپ کو فائدہ ہوگا اور آپ پھر پڑھ کے اسے فائدہ بھی حاصل کر سکتے ہیں اب سنیے مکمل جانکاری نمبر ایک ہے اللہ کے پیائے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ ہر مرز کی دوا ہے سبحان اللہ اور اس کا حوالہ بھی سنے لیجئے سننے دارمی حدیث نمبر تین ہزار تین سو ستر اور جل نمبر دو صفحہ نمبر پانسو آرتیس دوستو یہ حدیث پاک ہے ہم نے آپ کو بتا دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ جو ہے ہر مرز کی دوا ہے اگر ہر مرز کوئی بھی مرز ہو آپ کے اندر اگر سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ ضرور اللہ تعالیٰ آپ کے مرز کو آپ کی بیماری کو دور فرما دے گا اور دوسری بات یہ ہے دوسرا فائدہ آپ سن لیجئے محسنت دارمی میں ہیں کہ سو مرتبہ سورہ فاتحہ کو پڑھ کر جو دعا مانگی جائے اس کو اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے سبحان اللہ اور اس کا حوالہ جنتی زیور صفحہ نمبر پانسو ستاسی تو دوستو آپ نے یہ بھی سنا حوالے کے ساتھ کہ جو انسان سو مرتبہ سورہ فاتحہ کو پڑھ کر جو بھی دعا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی ہر ایک جائز دعا کو قبول فرمائے گا نمبر تین ہے بزرگوں نے فرمایا ہے کہ فجر کی سنتوں اور فرض کے درمیان میں ایک تالیس بار سورہ فاتحہ پڑھ کر مریض پر دم کرنے سے آرام ہو جاتا ہے سبحان اللہ اور آنکھ کا درد بہت جلد اچھا ہو جاتا ہے اور اگر اتنا پڑھ کر اپنی آنکھوں پر مل لیا جائے تو پھر آنکھوں کی پریشانی بھی دور ہو جاتی ہے تو یہ بھی کتنا بہترین فائدہ ہے اسے بھی آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں نمبر چار ہے سات دنوں تک روزانہ اے گیارہ ہزار مرتبہ سات دنوں تک روزانہ اے گیارہ ہزار مرتبہ صرف اتنا پڑھے ای یا کا نعبدو و ای یا کا نستعین اول آخر یعنی شروع میں اور آخر میں دروشی پر لے تو اس کا فائدہ ہوگا کہ بیماریوں اور بلاؤں کو دور کرنے کے لیے یہ طریقہ جو ہے بہت ہی فائد مند ہے یعنی اگر کسی طرح کی کوئی بیماری ہے کوئی بلا ہے تو انشاءاللہ اس طریقے سے پرنے سے تمام بیماری اور تمام بلائیں ختم ہو جائے گی اور اس کا بھی حوالہ سن لیجئے جنتی زیور صفحہ نمبر پانسو اٹھاسی تو دوستو ہم نے وعدے کے مطابق چار بری خاصیت اور چار بڑا فائدہ آپ کی خدمت میں بیان کر دیا اب امید ہے کہ آپ زیادہ زیادہ شیئر کریں گے تاکہ زیادہ زیادہ ہمارے مسلمان بھائی سور فاتحہ کی فضیلت کو جان سکیں اور اس سے فائدہ حاصل کر سکیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خدا حافظ